امران خان کے خطاب سے قبل تحریک انصاف کے رہنما جاوید حاشمی، شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، آزم سواتی، خرشید محمود کسوری، جسٹس ریٹائرڈ وجیود دین احمد، حامد خان، ڈاکٹر عارف علوی اور دیگر نے خطاب کیا جاوید حاشمی نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب ملک میں تبدیلی آئے گی جاوید حاشمی کا کہنا تھا کہ عمران خان نے جو وعدے کیے ہیں اگر وہ وفا نہیں ہوئے تو لوگ سن لیں میں باغی ہوں تحریک انصاف کے رہنما انہیں کہا کہ نوجوان ہی اس ملک میں انقلاب لاسکتے ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ملک کے ایٹمی آساسیں محفوظ ہیں لیکن انہیں پولیسی سازوں سے خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کی دوستی چاہیے غلامی نہیں میں آج کہہ رہا ہوں اور اس جمع غفیر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ایٹمی آساسوں کو کوئی فیزیکل تھریٹ نہیں ہے پاکستان کے آساسوں کو اگر خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو پولیسی آپشن سے ہو سکتا ہے اور دیسیجن کچھ ایسے دیسیجنز اور ایسے حضرات سے ہو سکتا ہے جو پولیسی کنٹرول کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس پروگرام کو ان ہاتھوں سے محفوظ رکھنا ہے جو اپنے مفادات کی خاطر پاکستان کے اس متفقہ پروگرام کا سودا کر سکتے ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا کہ کراچی کے عوام نے سونامی کو ویلکم کہہ دیا ہے ملکی سیاسی تاریخ میں نیا دور شروع ہو گیا ہے ملکی سیاسی تاریخ میں نیا دور شروع ہو گیا ہے